بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں کی ویسے خیریت سے ہیں ہم آپ کو ناز کوکس میں خوش آمدید کہتے ہیں یہاں ہم بنانے جارے ہیں بہت ہی مزے کے لذیذ پٹائٹو چیز بولز بنائیں گے آج ڈیفرنٹ طریقے سے تو ہماری ریسپی کو اسی طرح ہی فالو کریں ہم نے یہاں لیا ہے ہاف کے جی میں نے آلو لیا ہے انہیں میں نے اوبائل کر لیا تھوڑا سا نمک ڈال کر پھر میں نے اس کو ساف کر کے اچھی طرح سے اس کا ایسے مکسٹر بنا کر اکھ لیا ہمارے آلو میں کوئی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے بالکل پلین آلو ہونے چاہیے اور جہاں میں نے اس میں شامل کیا ہے ارچ کپ آرڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چلی فلکس ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کیا ہے سوکہ دھنیا پیساو ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں گرم سالہ ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے فلیور کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے شملہ مرچ ایڈ کیا ہے باریک بریک چوب کیا ہے اور میں نے اس میں شامل کیا ہے بندگوپی وہ بھی میں نے بالکل باریک باریک کٹی ہے یہاں میں اس میں چیز کے سلائس ایڈ کروں گی آپ کو کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے یا آسانی سے آپ کے پاس موجود ہو تو یہاں میں اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کروں گی دودھ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی دودھ ہم نے اس میں زیادہ کانٹیٹی میں نہیں کرنا دودھ ہم نے بالکل 2 سے 3 سپون ہم نے صرف ایڈ کرنے ہیں گوش میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی بلیک پیپر جتنی ہماری گوش کو ضرورت ہے آپ اپنے حساب سے اس میں نمک اور کالی میرچ ایڈ کر سکتے ہیں گوش کے حساب سے کانٹیٹی کے حساب سے آپ نے کتنے پٹاٹو کے بنانے ہیں اور یہاں میں نے گوش جب وہ وائل ہو گئے اسے ریزر ایزہ کر لیا ہے یہاں اس میں ہم ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ چلی فلکس تھوڑی سی اور اوری گینو تھوڑا سا ایڈ کریں گے یہاں میں اس میں کیچپ ایڈ کروں گی اور یہ چیزیں ڈال کے ہم لوگ مکس کر کے رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے اسے دس منٹ کے لیے ہم اسے مکس کر کے رکھیں گے تاکہ یہ مسالے جو ہیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور سنیکس بنائیں ہیں آپ کوئی بھی پٹاٹو چیز بولز بناتے ہیں اس میں مرچوں کی کانٹیٹی بلکل لائٹ سی ہوتی ہے اور اس چیز کا خاص خیار رکھا کریں کہ مرچ جو ہے وہ زیادہ ہماری تیز نہ ہو ایک ذائقہ جو ہوتا ہے اس میں وہ پھر نہیں آتا ہے اور یہاں ہم نے رول کو اس طرح کر لینا اس شیئے میں اور جو فیلنگ ہم نے بنا کر رکھی ہے اب وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے یہ گوشت کا ایک اپنا اس میں فلیور آئے گا اور بہت ہی مزہ دار اور یہ لزیز تیار ہوں گے آپ یہ مہمانوں کو سرب کریں خود آپ چاہے کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو لینچ میں دے سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس سلائس والی یہ چیز تھی تو ہم نے وہ استعمال کی ہے آپ اس میں موزریلا چیز آپ کو مل جائے چیٹر چیز مل جائے آپ وہ کر سکتے ہیں اس پہ یہاں میں نے اس کو پر کیچپ لگا دیا تھوڑا سا اوریگانو ہم اس پہ ایڈ کریں گے تھوڑا سی چلی فلکس ہم اس پہ ایڈ کر کے اس کو چار سے پانچ منٹ کا آون کریں گے آون کر کے ہمیں دو دفعہ ہم تین دفعہ چیک کریں گے یہ نہ ہو کہ یہ چیز بعض جگہوں سے ہمیں اچھی مل جاتی ہے بعض جگہوں کی چیز جو ہوتی ہے وہ بلکل اچھی نہیں ہوتی ہے اس چیز کا ہم خیار رکھیں گے کہ ہماری چیز جال نہ جائے ہمارے رول جو ہیں یہ خراب نہ ہو جائیں تو یہاں ہم نے چار سے پانچ منٹ کا اسے آون لگایا آون لگا کے یہاں ہمارے سنیکس بلکل تیار ہیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک آپ کھائیں انجوائے کریں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی مزے کے لذیذ یہ پٹیٹو چیز بولز تیار ہوئے ہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمیں لائک کرتے ہیں فولو کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں آپ کے ریسک میں آپ کی زندگیوں میں آپ کے دسترخواہ میں ایسی رونک بنائے رکھیں اور آپ ایسی ہستے بستے رہیں ہمیں دیں اجازت آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹس سیکشن میں آکے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں تو ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی